بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حلویال پر دوستو اس وقت ٹیماتر مارکیٹ کو آگ لگ گئی ہے بتائیں گے آپ کو کیسے لگ گئی ہے میں ہوں لے قتل حجازی اور اس وقت موجود ہوں بین لقوامی سبزیونڈی اسلام آباد کے ٹیماتر مارکیٹ میں عید میں صرف دو دن رہ گئے ہیں اور آپ سوج بھی نہیں سکتے کہ ٹیماتر کی مارکیٹ کتنی اوپر چلی گئی ہے تو اس ویڈیو میں یہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ خیبر پخت الخواہ کے پانچے شہروں کے اور پنجاب کی تین چار شہروں کے ٹیماتر آج نیلام کیسے ہوئے ہیں کیوں اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں کس وجہ سے آخر کتنی زیادہ ڈیوانڈ سپلائی کی لائن ہم نے توڑ دی کہ ٹیماتر ہزاروں میں پہنچ گئے ہیں چلے بسم اللہ کرتے ہیں ویڈیو کو لازم ان شیئر کیجئے ہزاروں لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں مفاد عامہ کی بنی ہوئی ویڈیو ہے اور ہاں رات کے تقریباً تین بجے ہیں لائک ضرور بنتے ہیں چلو بسم اللہ پنجاب کے اور آپ کو پتے پنجاب کے کن شہروں سے ٹیماتر آ رہے ہیں جبکہ خیبر پختنخواہ کے جانگیرہ اکوڑا مردان تخوی کے مختلف علاقوں سے ٹیماتر اس وقت انٹرنیشنل منڈی میں موجود ہے تو چلو بسم اللہ کر لیتے ہیں ہاں تین دن چار دن کیلئی خریداری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور سپلائی کی لائن ٹوٹ جاتی ہے اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے آج بھی صورتحال یہی رہا تو سب سے پہلے بسم اللہ کریں گے آپ کے ساتھ پیٹیو سے دوستو یہ پیٹیا پنجاب سے آ رہی ہے اب نہایت کم ہو گئی ہے کسی زمانے میں کافی زیادہ آتی تھی پیٹیو کے دوران ختم ہو لدانی حضرات زیادہ لیتے ہیں کیونکہ اس کے پیٹنگ خوبصورت ہوتی ہے ٹیماتر ان میں نارمل ہے کمزور ہے منڈیو کے مال ہے تقریباً کوئی دس بارہ کلو ودن کے ساتھ یہ ٹیماتر ہے ان میں یہ دیکھ لیں یہ بھی کوئی مرددل سے ہے اور ان میں یہ بھی اندر ہے اور کمزور بھی نکلتے ہیں چار سو سے لے کر پن سو روپے تک یہ گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ کمزور تھے چار سو سے لے کر پن سو روپے تک اور دس is the gift of پیشاور یہ پیشاور کے تحفیبی منڈی میں آ چکے ہیں اور یہ چھوٹی پیٹی ہے اب پیشاور والے زیادہ تر یعنی ابھی سے نہیں تقریباً کتنے سالوں سے اس چھوٹی پیٹی پر گدارہ کرتے ہیں ہاں اب جال بھی شروع کیا ہے ٹیماتر نئے ہیں ماشاءاللہ اس علاقے کے ٹیماتر میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ہوتے لال ہے لیکن نہایت سخت ٹیماتر چمکنی پیشاور کے نو سو سے لے کر گیار سو روپے تک نو سو ساڑھے نو سو ہزار اچھے ٹیماتر ان میں خوبصورت لال گیار سو روپے کر تقریباً آٹھ کلو وزن کے ساتھ یا زیادہ سے زیادہ نو کلو کے قریب ان میں ٹیماتر ہے اور یہ گفٹ ہے پیشاور کے یہ ہے اکوڑا خٹک کے ٹیماتر اور اکوڑا خٹک کے پی کے خوبصورت شہروں میں سمار ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے وہاں جامعہ حقانیہ ہے جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی دینی درسگاہ ہے مولانا سمیو الحق کے بابا نے اس کو قائم کیا تھا وہاں کے ٹیماتر ہے یہ خاصی خوبصورت اور تقریباً اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار روپے تک ہاں یہ جو میں ریٹ دے رہوں زیادہ تر میں اپنے دکان کے ریٹ دیتا ہوں ہو سکتا ہے کسی اور دکان میں بائیس سو اکیس سو کی بی بکے ہو اور بک بھی جاتا ہے جہاں ٹیماتر زیادہ اچھی ہو تو اسی حساب سے بکتے ہیں اس جالی کا وضن ہے لگ بگ کوئی تیرہ یا چھوڑہ کلو یہ میار کے ٹیماتر ہے ماشاءاللہ نہایت خوبصورت نئے شروع ہو گئے ان میں ایک خاصیت ہے یہ ڈولی لاتے ہیں یہ ٹیماتر کی ڈولی ہے اور ان میں اس جالی سے زیادہ وہ ٹیماتر اچھے لگا دیتے ہیں خوبصورت سمپل یہ ساتھ فری پڑ جاتی ہے جو ٹیماتر خرید لیتا ہے تقریباً تقریباً انیس سو ساڑھے انیس سو اور دو ہزار روپے تک یہ جالی بکی ہے لگ بگ اس کا بھی وزن ہے تیرہ یا چودہ کلو اس کے بغیر یہ تو تقریباً کوئی بیس بائیس کلو کی جالی بنا دی گئی ہے اور انیس سو ساڑھے انیس سو دو ہزار ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے مزید کوئی اچھے لات گئے ہو ٹیماتر یہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں لیکن حضرو والے ٹیماتر نہیں ہوتے یہ اور بیج ہے ماشاءاللہ پتر ہے نہایت خوبصورت پائیدار ٹیماتر مایاری اب آتے ہیں مردان مایار اور ان علاقوں کے رستم اور گرد و پیش کے علاقے کے جالیوں کے ٹیماتر یہ جال والے ٹیماتر ہے ماشاءاللہ نہایت ساپ سترے صرف اس وجہ سے ہوتے اس کو ساپ نہیں کیا گیا ورنہ تو مزید چمکتے صرف اس لئے ساپ سترے ہے کہ یہ زمین سے کافی زیادہ اوپر قدی آدم جتنے بڑے بڑے پودوں میں لگتے ہیں اور اس لئے یہ مٹی اور ان چیزوں سے بچے رہتے لیکن ہاں تیز آندی پودے کا ہلیا بگاڑ دیتی اللہ احفتہ اسے بچائے اور تیز آندی اسے بچائے باقی بارش وغیرہ اس کو کچھ نقصان نہیں دیتی یہ نہایت خوبصورت بیج اور خوبصورت پسل آج کل یعنی عام ہو گیا ہے اب زیادہ لوگ جالی کی طرف آ رہے ہیں جال والے ٹیماتروں گاتے ہیں یہ جو ڈولی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھ لیں اس ٹیماتروں کی طرف لوگ صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ زیادہ یہ اس خوبصورتی کی طرف آتے ہیں یہ نہایت پیارے ٹیماتر ماشا یہ بھی مردان کے علاقوں کے ہیں اور مضافات علاقوں سے آ رہے ہیں اس وقت یہ رستم کے ہیں یہ بھی خوبصورت ٹیماتر ہے امتیاز بھئی یہ کس طرح لی ہے آپ نے ساڑھے پندر سو اچھا ساڑھے پندر سو کا نیلا میں میں ہونے لیے ہے اب آتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل منڈی میں سب سے زیادہ جن علاقوں سے ٹیماتر آ رہے ہیں یعنی پنجاب اور گرد و پیش کے علاقے شیخ اپورا اور اس کے مضافات کے علاقے تقریباً آج بھی پچاس پیسٹ ٹیماتر سے لے کر ساٹھ پیسٹ تک ان علاقوں کے تھے باقی خیبر پختنخواہ کے جو نئے شروع ہو گئے مثلاً مردان تخبائی وغیرہ اور تخبائی کے ٹیماتر بھی آج جو ما شاء اللہ سولہ سترہ سو روپے کے بکے ہیں وہ تو آپ کو میں نے دکھائی ہی نہیں بس ایسا سمجھیں سیم جیسے مردان کے علاقے ہیں اب تخبائی بھی مردان کا مضافات علاقہ ہے اچھا پنجاب کی بات ہو رہی تھی اس جالی میں وضن ہے چودہ کلو اگر اس کو فل کیا جائے لیول کے ساتھ سے اوپر تو پھر اس میں آتے ہیں لگ بگ پندر کلو اور اگر اس کو اس میں میزید پیلا دیا جائے اور زور دیا جائے تو پھر سترہ کلو تک بھی آتے ہیں آلریڈی یہ بکا ہے مکسیمم منموم یہ ٹیماتر چلیں گے زیادہ تر اچھے ٹیماتر ان کی عید کے عید کے بعد ان کے ٹیماتر کم ہونا شروع جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد کسی کسی کا ایک دو چالان آئے ورنہ تو ختم اس کے بعد لڑائی ہوگی مشکل ہے نا نہیں آئے گا یعنی یہ بات سارا ماشاءاللہ کیپی کے کیپی کے ہی ہوگا نہایت خوبصورت ٹیماتر ہاں وہ دری نزدیک علاقوں میں جائیں گے سرگودہ لاہور وغیرہ جی اشپاق بھائی کہہ رہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عید کے بعد پنجاب آئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئے گا توڑا آئے گا توڑا آئے گا زیادہ نہیں اگر ریٹ اچھا رہا ریٹ توڑے سے گرتی ہے نا تو پھر وہ وہاں سرگودہ وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ اندر کرایا کم پڑتا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ یہ چودہ سو پندر سو سولہ سو سترہ سو اور اچھے لات اٹھارہ سو روپے تک ان میں گئے ہیں یعنی زیادہ سترہ اٹھارہ سو کے گئے یعنی کہ توڑا توڑے لات جو ہے وہ چودہ پندر سو کے گئے ہیں زیادہ تر یہ ٹیماتر بکے ہیں تقریباً کوئی سولہ ستارہ سو روپے تک اور اچھے لات میں اٹھار سو روپے تک بھی گئے ہیں یہ یہ صورتحال ہے پنجاب کے ٹمائٹروں کا اور یہ آپ کو تو بتائے یہ چند دن کے بعد پھر ختم ہو جائیں گے اور زیادہ ترہ ٹمائٹر خیبر پختنخواہ کے شروع ہو جائیں گے تو اگر آپ انٹرنشنل منڈی میں رات کو خریداری کرتے ہیں اگر آپ نیلامی میں خریداری کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ٹکسز یعنی کمیشن دینا پڑتے ہیں یہ بات آپ ضرور ذہن نشین رکھیں ہزار کی چیز لگ بگ نیلامی میں آپ کو گیار سو روپے کی پڑ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریڈو والے جیسے یہ ہاتھ گڑی والا کڑا ہے یہ آپ کا مال اٹھائے گا تو یہ الگ دس بیس روپے اس کے لیں گے تو یوں ہزار کی چیز آپ کو منڈی میں ہی نیلامی میں گیار سو روپے کی پڑ جاتی ہے تو محترم دوستو یہ صورتحال آج جو بین لقوامی سبزی منڈی اسلام آباد کی تھی ہو سکتا ہے جو ریٹ ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ٹیماتر مینگے سستے بھی ہو لیکن ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں آپ اگر یہ جو ریٹ میں دے رہا ہونا یہ نیلامی کا ریٹ ہے یہاں آپ کو ایک پورا لاٹ لینا پڑے گا جیسے یہ پین سٹھ پیٹھی کا لاٹ ہے جیسے وہ جالی ہے پچاس ساٹھ سو جالیوں کا یوں الگ الگ لاٹ اس وقت گرون میں پڑے ہے جیسے کسی بائی نے یہ لیا ہے جیسے کسی بائی نے پوری وہ لائن لی ہے تو یہاں آپ کو ایک دانہ دو دانے تین دانے نہیں ملنے والے یہ صبح آپ لیں گے اور صبح آپ کو منڈی کے کمیشن کے ساتھ یوں چیز لینی پڑے گی اور کچھ کچھ وہ اپنی مزدوری بھی لگاتے ہیں غریب ہے سارا دن شدید گرمی میں مال بیچتے ہیں ساری رات ادھر چانٹیا کرتے ہیں تو پھر اپنی مزدوری لگاتے ہیں دو دو تین دانے آپ صبح لے سکتے ہیں اس وقت یہ یہ ریٹ جو میں دے رہا ہوں نا سولہ سترہ اٹارہ یا دو ازار یہ صرف نیلامی کا ریٹ ہے نیلامی کے بعد اس پر ٹکسز لگتے ہیں یہ بائیس سو روپے کا تئیس سو روپے کا پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ صبح آپ لے سکتے ہیں ایک دو دانے اس کے ساتھ اگر آپ کلہ لیں گے ایک دڑی دو دڑی وہ بھی آپ صبح لے سکتے ہیں اس وقت آپ کو بالکل بھی نہیں مل سکتا بہت شکریہ دوستو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان